دولپو سہر میں ریسکیو فور اینیول سنستان کے تطویہ دان میں استانی بھارگاہ باتکا میں بسار ڈاکسو کا آئیوزن کیا گیا کینر کلب آف انگلیا کی ترج پر آئیوزن ڈاکسو کاری کرم میں بڑی سنکھیا میں لوگوں نے تیس سے ادھک پر جاتیوں کے قریب دھائی سو سے ادھک دیسی بیدیسی ڈاکس کا ریمپ وک کروایا کاری کرم میں آگرہ دلی گوالیر جیپور سہیت کئی ان پردیسوں سے قریب دھائی سو سے ادھک لوگوں نے بھاگ لیا پردپور سنبھاگ میں پہلی بار دھولپور میں آئیوزن ڈاکسو کو دیکھنے کے لیے لوگ عمر پڑے اس دوران لوگوں نے لائے گئے ڈاکسو کو نہارا تو ان کی خوبیوں کے بارے میں جانکاری لی اس دوران بھمن پر جاتیوں کے ڈاک کو دیکھ کر کئی لوگ اچمبت رہ گئے ڈاکسو کے اس کاری کرم میں سات لاکھ اسی ہجار کا ڈاک آکرسنڈ کا کیندر رہا ڈاکسو کاری کرم کا سوارم سانسد ڈاکٹر منہوز راجوریہ نیا ایک ادھکاری گھر سکتی سنگھ پریتی سنگھ جلا پرمک ڈاکٹر درمپال سنگھ جادان اور کاری کرم کے آئے جک رادہ سنگل اور بیمل بھاروگوں نے پھیتا کٹ کر کیا کاری کرم میں رائستان کی میلہ ڈاکسو کلینر پریانسی سیکھاوت اور سو سلاکار ڈاکٹر رامتار سنگل نے ڈاک سے سممند جانکاریاں دی نیا ایک ادھکاری سکتی سنگھ نے لوگوں کو پسو کرورتہ دینیم کی جانکاری دی ایگلی جی سکتی سنگھ نے کہا کہ آوارہ پسووں کے ساتھ ہی پالتو پسو بھی کم کرورتہ کے سکار نہیں ہوتے ہیں اس کے ساتھ پیوار اس کے مالک کی من استطیق پر نرور ہوتا ہے اور ان کے دوارہ گھر میں نقصان پہنچائے جانے پر ان کے ساتھ کرورتہ آم نیمال سہیبہ سنسٹھان تتوہ دھان میں برکو سنگھا کے دولپور جلے میں بسال ڈاکسوں کا آئیوزن کیا گیا ہے اس میں پچیز پرزادیہ کی کم سے کم دھائی سو ڈاکس آئے تھے اس میں مکہ اتیتی سکتی سنگھ جی رہے اور اس میں جو ڈاکس آئے تھے ان کو فرس سیکنڈ تھرڈ پروسکار دے کر سمانت کیا گیا ایک کنام ہے کیا وہ ہے پات سال کی فیوی لابیٹو اور دوسرے ہیں بڈی جو ہے ساتھ سال کے میلپک اور ان کا رہن سے بہت ہی لیوش ہے بہت ہی نونوچ کے نیچے بہت ہی بات کرتے نہیں ان کی چکن یا کچھ ان کے ڈائیٹ کے اندر ہے میں لابیٹو کے اندر تھوڑی سی فیزیکل پروبلم ہے اس کی وجہ سے وہ ان کا ویڈ بھی ابھی پتون ہو گیا جو وہ بھی بہت سٹرک ڈائیٹ پر ہے اور میرا نام نے کیانچس تنگ اور میں نے ان کو ٹرین کیا ہے جب سے میں پانچ سال سے جیپے میں ٹرین کر رہی ہوں دوسرے ہوں اور میں نے اپنے لابیٹو کو سبسنا در ٹرین کیا ہے وہ میری سبجیک رہی ہے تو وہ گھر کے سارے کام کرتی ہے لٹری کی لائٹ آن آف کرنا چیزیں فریج میں سے سامان نکال کے لانا جمانا چیزیں بارے میں نکلاتا ہے یہ ڈوگ میں نے ہی پرسنلی اپنے لئے ان کو کرایا تھا جرمانی سے اس کی کاؤسٹنگ جو میرا کو پولیٹی ساتھ لاکھ سی ہے یا روٹے کے اس پاس پولیٹی اور اس پہ جو فادر اور برانٹ فادر ہیں وہ وہ بارٹ جرمانی کے انگر وارڈ چینپین بیچ پہ ہیں اسی وجہ سے اس کی کاؤسٹ جو ہے وہ اتنی ہیں جو اپار میں کل بتائی گئی ہے دھولپور جلے کے باری تھانہ علاقے کے مہاراج باگ سرکل پر سومبار کو دو پکچوں کے بیچ ہوئی مارکل اور انہ دن پھائرنگ سے دیشت پھیلانے کا ماملہ سامنے آیا ہے جس کو لے کر باری تھانہ پولیس ماملے کی جانچ کر رہی ہے ماملے کو لے کر ایک پکچوارہ پولیس کو نامجد آروپیوں کے خلاب پولیس تھانے میں تحلیل دی گئی ہے ماملہ دو جاتیوں کے بیچ طور پکڑتا دکھ رہا ہے ایسے میں ماملے کی نجاکت کو دیکھتے ہوئے اور سہر میں سانتی بیبستہ بنائے رکھنے کے لیے مہاراج باگ سرکل کے ساتھ بسیڑی روڈ اور کئی انہ استانوں پر آر اے سی جاپتہ تینات کیا گیا ہے باری سی او رامنواز سنڈا ماملے کی ہر استطیق پر نجا رکھے ہوئے ہیں چار تھانوں کی پولیس باری میں تینات ہے جانکاری کے مطابق سومبار کو مہاراج باگ سرکل پر پرانے بیباد کو لے کر دو پکچ نریس اور بولو کے بیچ جگڑا ہوا تھا اس جگڑے میں بولو دوارہ اپنے ساتھیوں کو بلانے پر ماملہ بڑک گیا اور دو پکچ آمنے سامنے ہو گئے جس میں پرتیکش ترسیوں کے مطابق کٹو سے فائرنگ بھی کی گئی ساتھ میں ہتھیاروں کو لے کر دونوں پکچ آمنے سامنے ہو گئے جگڑے میں مہندر پتر دیوی سنگھ گائل ہوا ہے جس میں باری اسپطال سے جلا اسپطال ریفر کیا گیا ہے گٹنا کے بعد موقع پر باری سی او رامنواز سنڈا کے ساتھ باری تھانہ ادکاری رمیس سنگھ صدر تھانہ ادکاری مہندر سرمار بسیری کنچنپور تھا سی اپو پولیس جاپطہ اور آر ایسی کا اترکت جاپطہ بھی لگایا گیا ہے جنہیں بیوین پوائنٹوں پر تینات کیا گیا ہے سہر کی سامتی بیوستہ نہیں پگڑے اور نہ ہی دو پکچوں کے بیچ بڑا جگڑا ہو اس کو لے کر سکتی برتی جا رہی ہے پولیس نے باری تارات میں جاپطہ تینات کیا ہے بولو پکچ نے نامجد آروپیوں کے کلاپ ماملہ درج کرائیا ہے جسے لے کر پولیس نے جانچ سلو کر دی ہے کئی تھانوں کی ایسے جو کو باڑی بڑایا سانتی برسہ بنائے رکھنے کے لیے محکول گست کییاں مجرور کو ہسپیٹل پہنچایا دعوالپور رہ کرتے ہیں اب بھی پولیس مدرس سلو گست کرتے ہیں کتنا کو لے کر کوئی تحریک دی گئی ہے ابھی کوئی نہیں دعوالپور میں سومبار کو کڑکتی ٹھنڈویں سومبتی امابسیا کے پاوند پرو پر تیترائی مچکونٹ کی پویتر پرکرمہ میں آستا کا سیلہ اومڑا رادے رادے سیام سے ملادے جیسے کرسن بکت کے گیت بجنوں پر ناستے گاتے ہوئے محلہ پورسوں نے پویتر پرکرمہ لگا پویتر سروبر میں ڈوبکی لگا کر دے پتروں کو ترپر انپر کر پنیدان کیا پرکرمہ مارگ میں محلہ انہیں پتھروں سے گھر کا سورو بنا سکھ سمجدی کی کامنا کی اس افسر پر پرکرمہ مارگ میں اس تیت سوی دھارمک اسطنوں پر پھول ونگلہ جھانکی ایوم انیکوں دھارمک آئیوجن کیے گئی جگہ جگہ سردھالیوں کے لیے پرساد بطرانگ ایوم پیجل کی بیوستہ کی گئی تیرترائی مچکونٹ پرکرمہ آئیوجن سمجدی کی اور سے مدن مہن رانی گروہ مندر پر بسال بھنگلی کا آئیوجن کیا گیا دھالپور جلے کے نیہالگنج تھانا علاقے کے ارمیلا چھتر کے رہنے والے ایک پروار کے قریب ایک درجن سے ادھیک محلہ پوریس اور بچوں سے بڑھے ٹریکٹر ٹرولی میں یوپی ہاتھ رس کے پاس سامنے سے آرہی ٹرک نے ٹکر مار دی دردناک ہاتھ سے میں چالیس برسی محلہ کی گھٹنا اسطل پر ہی موت ہو گئی وہیں آدھا درجن لوگ گمبی روپ سے گھائل ہوئے ہیں گھائلوں میں دو بچوں کی ناجوں کے استطیق ہونے پر جلہ اسپطال سے جیوپور ایس ایم ایس اسپطال ریفر کر دیا ہے جانکاری کے مطابق نیہالگنج تھانا چھتر کے ارمیلا گاؤں نیواسی پپو کا پروہ آج صبح سوروں کے لیے ٹریکٹر ٹرولی میں سوار ہو کر سوموتی نہانے گیا تھا لیکن ہاتھ رس کے پاس سامنے سے آرہے تیز ربطار ٹریکٹر ٹرولی کو ٹکر مار دی دردنگ ہاتھ سے میں رامہ پتنی پپو کی موقع پر ہی موت ہو گئی وہیں آدھا درجن سے ادھک میلہ بچے گھائل ہو گئے اس تھانی لوگوں نے گھائلوں کو ہاتھ رس کے ناجی اسپطال میں بھرتی کر آیا جہاں اپچار کی ماکول بیبستہ نہیں ہونے کے پر پرجن دولپور جلہ اسپطال لے آئے جہاں ٹرومہ بارڈ میں اپچار کیا جا رہا ہے گھٹنا میں گھمی روپ سے گھائل ہوئے دو بچوں کو جیوو ریفر کر دیا ہے گھم پھالک پراہ سے سومتی کے لئے اپنی دیوتاوں کو لے کے گئی تھے آترس گھم کے پاس جا کے ٹرولی میں ایک پیچھے سے ڈیمپر والا ٹریکٹ آیا تھا اس نے ٹھوکر دی اس سے ڈالا کرسکے چار پانچ پر اکتی وہاں سے گر گئے ان کی چھوٹے ہیں آگئے کچھو لوگ ان کی گھمیر ہیں چھوٹے آئی ہیں اور ایک وہاں پر ترنت ہی ختم ہو گئی ان کی اوزل کی ماں تھی وہ ان کو وہاں پوشٹ مارم کی لئے ایک اترجی ہو گئی ہے کچھ ہی سمیہ میں وہاں پر پوشٹ مارم کی تردیت چالی ہو گئی تو یہ وہاں سے یہاں علاج کیلہ کرانی کا انہوں نے کوئی بیفتی نہیں تھی اپنے جان پہنچانے وہاں سے گاڑی کی تھی انہوں نے اپنے سامان دولپو سہر کے کوتوالی تھانہ علاقے کے کسائی پاڑا محلے میں 32 برسی بیوہتہ نے پھانسی کا پندہ لگا کر آنٹ متیا کر لی مرتکہ کے پیر پکش نے پولیس کو کاروائی کے لیے تیریر دی ہے اے ایسائی جانکی ننن میڑا نے بتایا کہ پولیس کو سوچنا ملی کی پرانے سہر کے کسائی پاڑا محلے میں 32 برسی میلہ کا سب کمرے میں پھانسی کے پندے پر جھول رہا ہے سوچنا پا کر پولیس موقع پر پہنچ گئی پولیس نے مرتکہ کا سب کبجے میں لے کر گھٹنا اس طرح کا نرچھن کیا پولیس نے موقع سے فوٹو کرا کر پھانسی لگائے ہوئے کپڑے کو بھی جبت کر لیا گھٹنا کی سوچنا مرتکہ کے پیر پکش کو دی گئی پولیس نے سب کو کبجے میں لے کر جلا اسپطال کے سب گرہ پہنچایا جہاں پیر پکش کی موجودگی میں مرتکہ بینیتہ پتنی بسند کا پوشٹ مارٹم کرا کر سب پرجنوں کو سپرد کر دیا ہے پیر پکش نے بتایا کہ مرتکہ کی سعادی فروری دو آیار دس کو دولپو سہر کے بسند سرما کے ساتھ سمپن کی تھی سعادی کے بعد دونوں پتی پتنی میں گرہ کلے رہتا تھا پولیس نے ماملہ پنجی بد کر جانچ سرو کر دی ہے ایک میلہ دورہ خودگوشی کرنے کی فاصلہ خودگوشی کرنے کی سوچنا پر اخت ہوئی جس پر موقع کر گئے میلہ کو اس کے پر سامانچے پر لے کر دی اس کی دولپور میں تیس میں راشتلی سڑک سرچہ سپتہ کا سوارم اترکت جلہ کلٹر رائیس برما کے مکھے آتیت میں نیو ایرہ پبلک اسکول میں آئیوجیت ہوا اس سبسر پر اپستیت بدیارتیوں کو سممودھت کرتے ہوئے اترکت جلہ کلٹر رائیس برما نے کہا کہ بدیارتی سرچہ مطل کے روپ میں سڑک سرچہ سپتہ میں اپنی بھوم کا نبا سکتے ہیں وہ اپنے اویبابکوں اور اپنے ملنے والوں کے آسفاس پڑوسیوں کو یاتیات نیموں کی پرتی سجا کر کے اس میں اپنی بھوم کا آدھا کر سکتے ہیں مکھے اتتی دوارہ بدیارتیوں کو یاتیات نیموں کی پالنا کو لے کر سپت گرینڈ بھی کرائی گئی اس افسر پر اترکت جلہ پولیس عدیچک رائیس برما نے کہا کہ روڈ ایکسیڈنٹ کے دوران ارکانس مرتیو اس لیے ہو جاتی ہیں کیونکہ ہم سمبیدن سیل ہو چکے ہیں اور گھائل کو پراتھمک چکت سا تک اپلپد نہیں کرا پاتے انہوں نے بتایا کہ پرتیک پولیس تھانے میں ماننی سربوچی نیائل ہے کہ آدیس کی پالنا کے تیت سڑک درگٹنا کے سمیں پراتھمک سہائیتہ پہنچانے والی بیکتی سے کسی پرکار کی کوئی پوچھتا نہیں کی جاتی ہے اور جب تک وہ نہیں چاہیے اس کی پہنچان گھوپنی رکھی جاتی ہے ہمارا ادیس سے سڑک درگٹناوں میں کمی لانا ہے اور اس کے لیے سمیں سمیں پر ہمارے دوارہ سمجھائے اویان بھی چلائے جاتے ہیں جلا پروہین ادکاری منوش کمار برما نے کہا کہ سڑک درگٹناوں میں رائستان بھارت میں ساتھ میں استان پر ہے اور اس پرکار کے آئیوجنوں کے مادیم سے ہمارا پریاس ہے کہ سڑک درگٹناوں میں ہونے والی اقال ملتیوں میں کمی لائی جا سکے اور دیس کی دھروار کا سرنچھڑ ہو سکے جس کے تحت ہمارے دوارہ سڑک سرچہ سپتہ بھیان کی سروعت کی گئی ہے سماروں میں منچہ سین اتھتیوں دوارہ تیس میں رائشتی سڑک سرچہ سپتہ کو لے کر پروہین بھباگ دوارہ جاری اشکل کر ابھی موشن کیا گیا جنہیں بہانوں پر لگایا جائے گا سماروں کے دوران بدیالہ کے بچوں دوارہ دم آدم مست کلندر کے من موحق پرستوطی دی گئی سواروں موڈیڈا پبلک سکول میں کیا گیا ہے اس میں ہم نے بچوں کو روڈ شیفتی سے سماندھت چلیں بتائیں اور لائسنس کس طرح سے بنتا ہے وہ پتریہ بتائیں اور آگے بھی ایک سپتہ تک یہ کاروائی چلتی رہے گی الگ الگ طرح کی پروگرام ہوں گے اگل الگ سکولوں میں ہیں اور یہ چیکنگ بھی چلے گی اسکول کی گاڑیاں جو والوانی ہیں ان کی بھی چیکنگ کریں گے ان کو بھی دیکھیں گے دولپور جلے کے باڑی نگرپال کا کیڑی کلاس کے ٹھیکے داروں نے نگرپال کا پرساسن کی جائدتی کے کلاب کلٹرے کو گیاپن سوپا ہے گیاپن میں عدساسی عدکاری کے کلاب سپائی کارل کی نکالی گئی نویدہ میں دو برس کا انوام مانگنے کا عروف لگایا ہے ٹھیکے دار سنگ کے عدیق سے سونو یادم نے بتایا کہ نگرپال کا منڈل باڑی دوارہ سہر میں سپائی ببستہ کے لیے نویدہ لگائی گئی تھی جس میں سرت نمبر گیارہ کو عدساسی عدکاری نے لگا دیا ہے سرت میں بتایا ہے کہ سپائی کارل جون بائز ہوگا ساتھ ہی دو برس کا انوام پرمان پتر اس کے علاوہ دو نگرپال گاؤں میں سپائی کارل کا انوام ہونا لاغو کیا ہے ٹھیکے داروں نے بتایا کہ ڈی کلاس میں سپائی کارل کے لیے کسی بھی پرکار کے انوام کی آبسکتہ نہیں ہوتی ہے لیکن عدساسی عدکاری باری دوارہ جبرن گیارہ نمبر کی سرت کو لگا کر ڈی کلاس کے ٹھیکے داروں کے ساتھ جیارتی کی جا رہی ہے ٹھیکے داروں نے کہا ہے کہ اگر سوائت ساسن بیباگ جیپور دوارہ گیارہ نمبر سرت لگائی گئی ہے تو نگرپال کا پرساسن اسے ساروزن کرے ٹھیکے داروں نے چیتاونی دیتے ہوئے کہا اگر نگرپال کا پرساسن گیارہ نمبر سرت کو باپس لینے پر منجور نہیں ہوا تو جمعے داروں کا گراب کر آندولن کیا جائے گا نگرپال کا پر ایک سپائی کا ٹینڈر جاری ہوا ہے نگرپال کا باڑی میں جس ٹینڈر میں دو سرتیں ایسی لگا دی ہے جو نیام انسواد نہیں ہے ڈی ایلوی کی نیام انسواد نہیں ہے جو کہ کوئی ٹھیکے دار فائٹ نہیں کر پا رہا ہے جو ڈی کلاس کے ٹھیکے دار جنہوں نئے ڈوکومنٹس بنوائے ہیں ٹھیکے داری کے تو وہ اس میں فائٹ نہیں کر پا رہے ہیں اور کوئی نیام کے تحت یہ مطلب سرتیں لاغو ہوتی نہیں جس سے پہلے بھی ٹینڈر ہوئے ہیں تب بھی ایسا مطلب کوئی رولز آیا نہیں ہے یہ پہلی بار کچھ کیا رول ہے جو نیام ہے دو بیواغوں کا سپائی کا انوام اور دو ملت سال کا جوہنوائج اور پلس دو بیواغوں کا انوام اور دو سال کا انوام اور مانگا ہے جو کہ ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے سپائی کے تھکے میں سلیپ سیپر کام کرتے ہیں نہ کہ تھکے دار اور ایسے مطلب نیام کچھ چندر تھکے داروں کے چکر میں لگائی جا رہے ہیں ان کو نیجی لاب پہنچانے کے چکر میں ایسا پہلے بھی ایسے ٹینڈر ہوئے ہیں لیکن ایسی سڑکہ ہم نے نہ تو دیکھی ہے نہ سنی ہے ایلوی میں بھی میں نے جانکاری کی تو ایسی سرٹوں کا کوئی علیکھ کیا نہیں گیا اور یہ سرٹوں کے ہی بروت میں ہم آج کلیکٹر مہدیا کے پاس آئے ہیں این سی ای آر ٹی نئی ڈلی کے تتوہ دھان میں ایس آئی ای آر ٹی دھولپور دوارہ آئیوجت راج ستریہ بگیان گڑیت ایوم پریابرین پردشنی دویار اٹھارے انیس کا آئیوجن راج کی اچھ مادمک بیدیالے رائندر مارک بھیلوارہ میں کیا گیا جس میں اکرا مادمک بیدیالے دھولپور کے جلا اسطر پر 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 تھام اسطان پر نو چھاتر چھاتروں نے جلے کا پرتی ندتو کرتے ہوئے بھاگ لیا مارک درسک کے روپ میں اکرا مادمک بیدیالے کے ندیسک ماجد سریپی نے بھاگ لیا اس افسر پر دھولپور پہنچنے پر جلا سچھا ادھاری مادمک دھولپور کرشنویل سنگھ اترکت جلا سچھا ادھاری مادمک مکھیالے دھولپور رمیش چند بھانو ایوم پرمیلا سری باستر تتھا بدیالے ندیسک ماجد سریپی نے ان بدیارتیوں کا راج جمعہ پرتھم آنا ہمارے جلے کے لیے گورب کی بات ہے انہوں نے بیجیتہ چھاتر چھاتروں کو اپنی سبکامنائے دی بدیالے ندیسک ماجد سریپی نے کہا کہ یہ ہمارے بدیالے کے لیے حرص کی بات ہے کہ بدیالے کے بدیارتیوں نے راج جمعہ جلے کا نام روشن کیا ہے اس افسر پر بدیالے پروار کے پریتی بنسل ہریندر کنچن سابیہ کلپنا محیس کنچن پنکز راو سلیم خان، سنیتہ برما رجنی پرمار، انجلی، سمسیر خان انسو، سوہل خان سی پی سنگ، آسا مطوریا ہیرا خان، ہنا خان، امیت مدگل فیرک، زنیت خان، عثمان خان آدھی اپستیت تھے دولپور سہر کے گاندی پارک میں بھارتی جیون نگم ساکھا دولپور کے دوارہ سومبارکو راشتیے کینسر جاگرکتہ کارکرم کی تحت سبیر آئیجت کیا گیا جس میں ساکھا پروندک رام پال کھیمر کے دوارہ لوگوں کو کینسر با اس کے پروابوں کے بارے میں جاگرک کیا تتہ لوگوں کو بتایا کہ یدی سمیہ پر کینسر کی پہنچان ہو جائے تو مریج کی جان بچ سکتی ہے یدی سمیہ پر اس کی صحیح جانچ وہ تو کینسر کا علاج سمبو ہے لاپروہی کے کارن ہی کینسر پنپتا ہے اور دیری سے ہونے پر مریج کا علاج نہیں ہو پاتا ہے اس سے بچاب کے لیے بیقتی کو سمیہ سمیہ پر اپنی جانچ کروانی چاہیے اس موقع پر اے بی ایم سیلس اصو کسواوا انہ کرمچاری سہیت بڑی سنگھیا میں لوگ موجود رہے ہیں